لیور کا علاج ہو آپ کا کدنی کا علاج ہو وہ سو فیصد مفت ہوتا ہے اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم اس پنجاب میں آپ کے ہاں ہر ظلہ میں ہم مفت سہت کے ادارے بنائیں گے اور یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اس لیے کہ ہم عوام کو تو غریب عوام کو تو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں مگر یہاں تو جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو تین تین بار وزیر اعظم رہے ہیں وہ تو اپنا صوبہ میں اپنا شہر میں ایک ایسے ہسپٹل نہیں بنا سکے جو اپنا علاج کروا سکے اس میں ایک بھی نہیں تو ہم ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی میں خود آپ مجھے انشاءاللہ تعالی آٹھ فیبریک آف پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے تو ہم ان کے لیے بھی رائیونڈ میں ایسے ہسپٹل بنا کے دیں گے ان کو اتنا دور نہیں جانا پڑے گا آخری جو میرا بادہ ہے اور میرا اس خیال میں سب سے اہم بات یہ ہے قائد عوام شہید ذلفکار علی بھٹو کا خواب تھا کہ اس ملک کا کوئی شہری اس ملک کا کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے اور ہمیں بھوک کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے ایک بھوک مٹاؤ پروگرام کا بادہ کیا ہے ہمارا دس نکاتی اجنڈا میں ہم یونین کاؤنسل کی سطح پر انشاءاللہ تعالی بھوک کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسے پروگرام کا شروعات کریں گے جس سے کوئی اس ملک کا کوئی بچہ انشاءاللہ تعالی بھوکا نہیں سونا پڑے گا یہ میرا دس نکاتی عوامی معاشی معاہدہ ہے انشاءاللہ تعالی اب آٹھ فیوری کو تیر پر مور لگائے تیر پر تھپڑ گوائے میرے امیدواروں کو چتوائے تو میں ان تمام ان تمام وعدوں پر عمل در آمد خود کروں گا ساتھ ساتھ میں آج جو نونلی کے کارکن اور پی ٹی آئی کے کارکن سے دونوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جو نونلی کے کارکن ہے جو جمہوری پسند بن چکے تھے جنہوں نے اے آر ڈی میں مشرف کا مقابلہ کیا جنہوں نے وہ ووٹ کا عزت یاد ہے آپ کو ووٹ کا عزت جنہوں نے وہ ووٹ کا عزت کا نعرہ اٹھاتے ہوئے ظلم بھی برداشت کیے ہیں میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا جماعت نے اپنا نظریہ چھوڑ دیا ہے ان کا جماعت نے اپنے کارکنوں کے جو نظریہ تھا وہ بھی چھوڑ چکے ہیں یہ اب وہی پرانی زیہ الحق والا نونلیگ ہے یہ وہی پرانی آئی جی آئی والا نونلیگ ہے یہ وہی پرانی امیر المومنین بننے کا خواب دیکھنے والے نونلیگ ہے میں نونلیگ کے نظریہ آتی کارکن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ووٹ کی عزت چاہیے اگر آپ کو جمہوریت چاہیے تو آئے اس تیرے